داخلہ چودری نصار علی خان نے وزیر آزم میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے وزیر داخلہ نے سیکیورٹی لیکس ریپورٹ کی مندرجات پر اعتماد میں دیا ریپورٹ کی روشنی میں بعض اہم عہدوں پر فائز شخصیات کو عہدوں سے ہٹایا جا سکتا ہے جسٹس ریٹائرڈ آمر ازا خان نے سیکیورٹی لیکس کی تحقیقات ریپورٹ وزیر داخلہ کو بیش کر دی تھی ریپورٹ میں سیکیورٹی لیکس میں ملاوث افراد کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے مزید جانیں گے بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر اہم ترین ملاقات ہے کیا کچھ اس ملاقات میں زیر بحث آیا ساتھی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن عدالت عظمان نہ جائیں کل جی بالکل تاریخ وزیر آزم نواز شریف سے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کی اہم ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات آج شیڈول ملاقات تھی کہ وزیر داخلہ نے وزیر آزم نواز شریف سے ٹائم مانگا تھا جسٹس آمیر رضا خان نے اپنے ریپورٹ جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے وہ وزیر داخلہ کے حوالے کی تھی اور وزیر داخلہ سے یہ کہا تھا کہ وہ وزیر آزم تک یہ ریپورٹ پہنچائیں اور وزیر آزم کو وزیر داخلہ نے اعتماد میں لیا ہے اس کے مندرجات پر اور ہمارے ذراعے نے یہ بتایا ہے کہ اس ریپورٹ میں کچھ اہم شخصیات کو کچھ اہم سرکاری عہدداروں کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے ہٹائے جانے کی سپارش کی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی بھی سپارش کی گئی ہے اس کے ساتھ یقینی طور پر جس کا آپ نے دکھر کیا کہ وزیر آزم نواز شریف نے جس طرح کے خبریں آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنے حقیقت عملی ترتیب کی ہے کہ وہ احتیاج کرے گی سپریم کورٹ کے باہر یا جشن بنائے گی کسی دو صورتوں میں تو وزیر آزم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نہ جائیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کریں بشیر چودری بہت شکریہ ان اپ ڈیٹس کیلئے آپ کا